مرکچو پولیس کے شتھلتہ نے کوڈرما پولیس پرشاشن کے لیے پریشانی کھڑی کر دی ہے لیکن سمیہ رہتے پولیس عدیق شک کی کشل مارک درشن میں بگرتے حالاتوں کو سہشتہ سے کابو کر لیا گیا جی ہاں آپ کو بتاتے گی مرکچو تھانا چھیتر انترگر تھانا کے سامنے مہزادہ کلومیٹر کی دوری پر مرکچو اتری پنچایت کے گرام کربلا نگر میں مورتی ویسرجن کو لے کر نکلے جلوس کے دوران دو پکشوں میں جھڑپ ہو گئی جس میں جلوس میں شامل ایک پکش گرام پنر واس کے لگ بگ ساتھ لوگ گھائل ہو گئے ویوات کے بعد جھڑپ کی سوچنا کے بعد لگ بگ آدھے گھنٹے دیر پر پہنچی پولیس کی تب پرتہ کے قارن معاملے کو شام کرا لیا گیا معاملہ رویار قریب ساڑھے پانچ بجے کا بتایا جاتا ہے جانکاری کے نصار اس کے پور میں سرسوتی پوجہ کو لے کر تھانا پرسر میں ہوئے شانتی سمیتی کی بیچک میں اپستیت لوگوں نے بتایا بھی تھا کہ اکثر پنرواز کربلا نگر میں بار بار راب نومی اور سرسوتی پوجہ میں تناف بنا رہتا ہے اس لئے اس پر بشیر دھیان دینے کی ضرورت ہے پر دھیان نہیں دیا گیا اور پنرواز نے ستھاپت ماہ سرسوتی کی پرتیمہ کے وسرجن کے لیے گاچے پاچے کے ساتھ جلوس نکالا جا رہا تھا اسی دوران جلوس گاہ سے کچھ دور نکلا ہی تھا کہ کچھ لوگوں دوارہ ڈی جے ساؤنڈ و جنریٹر بند کرنے کی بات کہی جا رہی تھی اسی معاملے کو دیکھر دونوں پکشوں میں بیواد اتپن ہو گیا اور پتھراو مار پیٹھ ہونے کے قارن جلوس میں شامل لوگ گھائل ہو گئے جانکاری ملنے پر مرکچو پرکھن وکاس پتادکاری پپورا جک انچلا دکاری رام سمنٹرساد تھانا پرباری سنجے کمار شرمہ نول شاہی تھانا پرباری پنچم تگہ اور انپدادکاریوں کے ساتھ گھٹنا ستھل پر قریب آرہ گھنٹے بعد پہنچے لوگوں نے معاملے کو شاند کراتے ہوئے مورتی کا فسر جن کر آیا گھاروں میں بپتہ دیوی پتی گوپی مہتو عمر 28 ورشیہ میٹھی کماری عمر 6 ورشیہ پتہ بھیم ورما ستیم کمار عمر 19 ورشیہ پتہ سزانان کشفاہ جے پرکاش عمر ورما عمر 50 ورشیہ پتہ سورگے روپ نرائن ورما ورش گوپال ورما 26 ورشیہ پتہ سورگے کشن مہتو دیپک ورما عمر 20 ورشیہ پتہ نرائن مہتو ساگر پاسوان 13 ورشیہ پتہ منوج پاسوان وغیرہ کے نام شامل ہے وہیں دوسرے سمدائے کے جسیم انساری عمر 12 ورشیہ پتہ مکی منساری کو ہلکی سے چھوٹ آئی ہے جس کا علاج پاپک سواستے کے اندمر کچوں میں کر آیا گیا جہاں علاج کے دوران دو ویکٹیوں کی استدیزادہ بگرتے دیکھ انہوں نے بہتر علاج کے لئے کوڈرما صدر اسپطال کے لئے ریفر کیا گیا وہیں تھانا پربھاری نے ماملہ بے کابو ہونے پر موقع پر کوڈرما پولیس صدیق شک کمار گورب اور سڈی پیو ہشوک کمار پہنچ کر ماملے کی چھاند بین کر شانتی ووستہ بنائے وہیں گھائلوں نے تھانے میں نو لوگوں پر افعیار درش کروائی جس میں سے پولیس نے کارو پیلی آسمیا کو گرفتائر کر منگلوار کو جیل بھیج دیا ہے اوڈرما صندر دیو کمار رام کی ریپورٹ کرنے کے لئے بلوگ چوک طرف آ رہے تھے اس میں جو سو ڈیجے بند کرنے کے لئے بولا ڈیجے ہم لوگ بند کر دیئے اس کے بعد جرنیٹر بھی بند کرنے بولا جرنیٹر لے کر کے ہی جو سو بیواد ہوا اور در سے پتھر چلنا چالو ہو گیا ہے کائی کون چلایا پتھر ایلیاس میاں کا گھر سے اسی کے ہاں سے جی اس میں کتنے لوگ گھائل ہو گئے ہم لوگ چھے آدمی گھائل ہیں باقی تین لوگ جو ہے وہ سیریاس ہے جی پرگاس برما کئی سے کیا رٹنا ہوا بتائیے وہ دیکھئے وہ لوگ پروسیسن لے کے آ رہے تھے تو ہم تو بلکل آگے چل رہے تھے تو اس کے بیچ میں جانور ان لوگوں کا تھا آیا تو ہم دیجے وگرہ سب بند کر دیئے اس کے بعد پھر جانور کچھ تمہ لیے جانور سو بھاوی کہ کی تھے تو وہ بھٹکے گئے تو آگے چل گیا ادھر جانور تو اس میں ہم آگے تھے اس کے بیچ میں ہم ادھر دیکھے نہیں وہاں ایک آئے جو سو یہ کر دیئے کیا گھٹنا ہے آج کا بتائیے پورا سرسطی بیسر جن کے لیے ہم لوگ جلوس میں آ رہے تھے پورے بالوچہ پورا گرامین تھا اس میں آ رہے تھے تو اس کا جانور آ رہا تھا جانور آ رہا تھا تو ہم دیجے بند کر دیئے دیجے بند کر دیئے اور اسی میں اس کا لڑکا آیا اور سب کو دھاکا دھاکی دنے لگا کہ میرا ایسے ہو اسے تم لوگ اولٹا سیدہ گالی پڑھے اس میں ہم اس کا لڑکا آیا الیاس میہ کا لڑکا ٹھیک ہے اس کے بعد الیاس میہ اس کا بیٹا پوتھو دنیا داری سمجھ مل کر کے سب پورا پتھل مطلب وہ چلانا سن کر دیا پورا کیونکہ ہم گوڑ پر رہتے اس پر بھی مطلب کوئی طرح سے کچھ نہیں کر پورا پتھل پر پتھل چلا پرتیک سال کی طرح اس بار بھی ہم لوگ مورتی بسیدن کے لیے مرکچو لا رہے تھے مرکچو تلاب تو جیسے ہم لوگ وہاں سے اپنا گاں چھوڑ کے کربلہ نگر پر ریس گیا تو کچھ دبنگ لوگ ان کا نام الیاس میہ ان کا لڑکا پورے پریوار اور ان کے گھر کے سامنے جو لوگ ایٹا پتھر چلانے لگے اور ہم لوگ نیہتھے تھے اور ہم لوگ چھ ساتھ آدمی بے حسن بھی ہو گیا ہے مار بھی پڑھا اکھون اگرہ بھی ہوا ہے بہت زیادہ چوٹ بھی ہے پرتیک سال بھی ہم لوگ اسی روٹ سے لاتے تھے بسیدن کے لیے اور اس بار بھی ہم لوگ اسی روٹ سے لاتے تھے مرکچو سرکاری ہسپٹل میں